سنسنگ اگزام کا جی ایشو جہاں تک ہے پرائیم نیسٹر سیکریٹریٹ دیفنیٹلی اس معاملے میں کنسرنڈ ہے اور پرائیم نیسٹر سیکریٹریٹ نے اس معاملے پہ ایک میٹنگ بھی کی آج اور انہوں نے پرولی یہ انٹرنل رانکس میں بہت سارے منسٹرز اور گورنمنٹ کے لوگ یہ اس بات پہ کنونسٹ ہیں کہ ایک نیا امتحان جب لاغو کیا جائے تو اس کو کم از کم تین سال چار سال کے گیپ سے ہونا چاہیے اور موسٹ لائکلی گورنمنٹ اس بات پہ اگری کر جائے گی کہ یہ اگزام فیلحال فور ٹائم بینگ پوسپون کر دیا جائے گا کیونکہ قانونی طور پہ بھی یہ اگزام ابھی والے بیچز پہ بنتا نہیں ہے دوزار اکیس والے بیچ کا پرولی انیلی لیا جائے گا مگر یہ کہ اعلان ابھی ہونے میں شاید تھوڑا ٹائم لگے ڈاکٹرز کے پروٹیسٹ کے بعد اور چیزیں اس طرح انفولڈ ہوئی ہیں کہ ایک تاثر یہ گیا ہے کہ شاید کچھ چند ڈاکٹرز ہیں اور ہم نے بھی اپنے لیول پہ خیر اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ یہ چند ڈاکٹرز کا مسئلہ نہیں ہے نہ یہ کسی ایک اورگنیزیشن کا مسئلہ ہے یہ پوری ڈاکٹرز کمیونٹی کا مسئلہ ہے اس میں ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کے تمام فریکشنز ہیں سٹوڈنٹس کے تمام فریکشنز ہیں اور یہ احتجاج کوئی ایک پارٹی نہیں کر رہی اس میں سب کمبائنڈ ہیں اور ہر بندے کا مسئلہ آئی ہے اور یہ ایک اگزام ہے جو کہ illegal ہے جس کا اب کسی بھی طرح لیا جانا نہیں بنتا کرنٹ پی ایم ڈی سی کے بیچز پہ اور پرولی اسیپٹیبلیٹی کافی حد تک آگئی ہے پیچھلی دفعہ جو سٹنڈنگ کمیٹی میں بہت سارے ایم این اے اور منسٹرز نے ہماری وائس کو وہاں پہنچایا اور یہ بات بڑی کلیرلی کی گئی کہ جی یہ اس پیچز پہ نہیں بنتا یہ پی ایم سی غلط کر رہی ہے اور دیفنیٹلی جب گورنمنٹ کے رینکس میں یہ بات ہوگی تو مزید لوگ اس پہ کنونسٹ ہوں گے اور یہ بات مزید اس کو بڑھاوا ملے گا ہمارے سٹینڈز کو اور جتنی بھی ارگنیزیشنز یہ کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں پریشر اگر سسٹین رہے گا تو یہ آنانسمنٹ ہو جائے گی مگر اگر یہ کہ دیفنیٹلی یہاں پہ کیونکہ انفرچنٹ ہے ابھی بھی وہی رواج پچھلی گورنمنٹ بلہ چل رہا ہے کہ جو سڑکوں پہ آ جائے اس کا کام کر دو اس کی بات سن لو جو سڑکوں پہ نہ آ رہا ہو اس کی بات نہ سنو حالانکہ یہ بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیے صرف بات چیت سے ہی مسائل حل ہونے چاہیے اس کا کسی بھی چیز کا مسئلہ یہ مسئلے کا حال یہ نہیں ہے کہ سڑکیں بند کی جائیں مگر اب کیونکہ یہاں رواج یہ پڑ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹرز کی اگنیزیشنز ہیں وہ شاید ابھی چودہ دن کا آلٹی میٹم دیں گی گورنمنٹ کو اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک جو ہے وہ احتجاج وغیرہ کرستہ اپنایا جائے گا اگر یہ مسئلہ ریزول نہیں ہوتا موسٹ لائکلی امید تو یہ کی جاری ہے کہ بڑے سیریس ریول پہ بات چیت ہو رہی ہے پرائیم سیکریٹیرٹ میں اس پہ تو اس کا نوٹیفیکیشن جل جاری کر دیا جائے گا اگر نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹرز کے پاس وہی ایک طریقہ کار ہے جو کہ وہ پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کرتے رہے ہیں اور ون فورچنٹ لی اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی جس کو وہ اپنے ووٹوں سے لے کے آئے ہیں ان کو بھی یہی ان کے ساتھ بھی انہیں یہی طریقہ اختیار کرنا پڑا ہے جو کہ ہمیشہ پیچھے چلتا رہا ہے